ناظرین آپ کے سامنے یہ مسجد کی ایک ڈیجیٹل کلاک ہے اور اس میں آپ دے سکتے ہیں کہ ٹائمنگ جاری ہے اور اس پٹی میں نیچے آپ دے سکتے ہیں کہ یہ نماز کا جو ٹائمنگ شروع ہونے کا اوقات ہیں وہ ہیں آگے یہ مختلف نمازوں کے اوقات ہیں فجر، زہر، اثر، مغرب، شاہ، جمعہ انسائی نمازوں کے اوقات ہیں اور اس میں سے اکثری ہوتا ہے کہ فجر، اثر اور عشاء ان تین نمازوں کے اوقات اکثر جہاں وہ بدلے جاتے ہیں اور آپ کو پتا جب بدلتے ہیں اوقات تو اس میں چیننی کرنی پڑتی ہے تو بعض حضرات جو نئے ہوتے ہیں یا جنہوں نے کبھی یہ کام کیا نہیں ہوتا اور اچانک کیا ہوا کہ اس کا ٹائم چیننی کرنے کا وقت آ گیا اپنے پاس اس کے پاس ریموٹ بھی ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود یہ ٹائم چیننی نہیں کر سکتے وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی یہ کیا نہیں ہوتا یا پھر کسی مسجد میں کسی نے نیا اس گھڑی کو لے کر آئے نئی اقلاق آئی ہے اور وہاں پھر اس کے جو ساتھ ڈائری ہوتی ہے بک ہوتی ہے اس میں منشن تو ہوتا ہے کہ کون سے بٹن کو کتنا پریس کرنا ہے لیکن پھر بھی یہ ہے کہ اس کو نہیں کر سکتے باز فاہ تجربہ نہیں ہوتا تو میں آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ کیسے کسی نماز کا ٹائم چینن کرنا ہے اب دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے یہ ریموٹ ہے اور ریموٹ پر اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو کافی سے بٹن ہیں اب یہ جو لاشٹ پر بٹن ہے یہ ہے تھوڑا کلوز کا لیتا ہوں میں لکھا ہوا ہے ان لاک اس کے ساتھ بٹن ہے اور یہ ہے یہ جو بٹن ہے اس میں مینیو لکھا ہوا ہے مینیو کا بٹن ہے ٹائم ہجری تو یہ سارے جو فیلال جو نا ہمارے مطلق کا بٹن نہیں ہے یہ سیٹی کا بٹن ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ سیٹ لکھا ہوا ہے سیٹ کا بٹن ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مائنس ہے یہ مائنس یہ بھی پلاس اور یہ بھی پلاس ہے باقی سارے یہ بٹن آپ کے سامنے ہیں تو میں آپ آپ دیکھیں اس کو گڑیے سامنے لگی ہوئی ہے آپ نے آن کر دی ہے اب اللہ کیسے ہوگی تو سب سے پہلے ہم نے یہ جو بٹن ہے اس پر یہ لکھا ہوا فائو اس فائو کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اس کو آپ نے پانچ سکنٹر دبا کے رکھنا ہے دیکھیں ہم میں اس بٹن کو پانچ سکنٹر دبا کے رکھوں گا یہ سوری میں ابھی دوبارہ دباتا ہے اس کو دے سکتے ہیں یہ در کلوز سمن کیا ہے یہاں لاکھ ہو گئی ہے اب فورم میں کہ کروں گا یہ مینیو کا بٹن دباؤں گا دیکھیں مینیو کا بٹن جیسے میں پریس کیا تو یہ مختلی ترتیب آگئی نماز جائزہ آگیا اس کے بعد شہر ترتیب آگیا جدید ترتیب آگئی جماعت ترتیب آگئی وقت ترتیب آگئی ہجری ترتیب آگئی مختلی ترتیب دوبارہ واپس آگیا مختلی ترتیب سے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے دباتے ہیں سیٹ کا بٹن یہ ہنفی یعنی آپ کا جو یہ ٹائمنگ یہاں پر لگانا چاہتے ہیں آپ مسلک الشافی ہیں ہنفی ہیں محملی ہیں مالکی ہیں چار اماموں میں سے کس کی پیروی کرنے والا ہے اس دبار سے آپ یہ سیٹ کا دباتے ہیں کلر یہ جو سمنے والا کلر ہے آپ کس ٹائپ کو رکھنا چاہتے ہیں ریڈ ہون چاہیے بلیک ہو گرین ہو کوئی بھی ہو تو ہم یہ اس کو سیٹ نہیں کرتے اس کو اگر پلس دبائیں گے تو کلر چینج ہو جائے گا لیکن ہم چینج نہیں کرنا چاہتے ہیں یہاں سے اس کو سیٹ دبا دیں اشراق یعنی اشراق کا ٹائم لکھا ہوا ہے کہ اشراق جو کس ٹائم شروع تہلیں گے یہاں پر چونکہ سیٹ نہیں ہے اور امارہ مقصد بھی نہیں ہے کیونکہ عام مسجدوں میں کلنڈر لگا تو ہم اس کو سیٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں آگے جلتے ہیں قبلہ زوال اس کو بھی رہے دیں بہت زوال رفتار رفتار کا مطلب ہے کہ آپ کی جو یہ گڑی کی جو یہاں پر چلتی ہے یہ پٹی اس کی رفتار کتی ہوئے چاہیے تو یہاں دس لکھا ہوا ہے تو آپ دس اعتبار سیئے کہ اگر آپ تھوڑا کم رکھیں گے تو اور آہستے چلے گی دس رکھیں گے تھوڑا تیز چلے گی اور بیس رکھیں گے اور تیز چلے گی اور آگے میں سڑکا دباتیں متحرک متحرک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پٹی جو ہی چلتی رہے آگے وقت صلاح اس کے بعد وقت نفل یہ جو پیچھے میں بیو کا سنا ہے یہ سوری میں جلدی آگے چلے گا بیو کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا جنمعات کی ٹیم شروع ہو تو یہاں بیو یہاں پر اس کی آوازیں چاہیے یا آزان ہوئے اکامت کی آواز آئے تو ساکت اس کے بعد جماعت اختیاری اس کا بمارہ تعلق نہیں ہے مزید آگے کے چلتے ہیں چاشت سپیکر یہ جماعت اداد اس میں بجلی بچت وقت کمی چووی ہارس یہاں پر انہوں نے اس کو چووی ہارس رکھنا ہے اس کے بعد ہم آگے چلیں گے مینیوں میں جا کر نماز جائزہ یہ بھی ہمارا مطلبہ نہیں ہے شہر منتخب شہر منتخب میں کیا ہوتا ہے دے سکتے ہیں کہ ہمارا جو یہ سیٹی ہے یہ سیونٹی سکس نمبر پہ ہے تو آپ اگر اس کو جب نئے دفعہ پہل دفعہ کریں گے تو یہاں پر آپ کو جس بکت ہوگی ساتھ کاپی ہوگی اس پر دیکھ کے آپ نے سیٹی وہاں پر منتخب کرنا پڑے گا ہم آگے نماز جائزہ میں چلتے ہیں نماز جائزہ میں ہمارا تعلق نہیں ہے شہر منتخب دوبارہ آگیا جماعت تغطیب دیکھتے ہیں جماعت تغطیب میں کیا ہوتا ہے اب یہاں پہ تکے فجر چار پچپن پہ لکھی ہوئی ہے نیچے بھی چار پچپن پہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز کا ٹیم آج چار پچپن نہیں ہے بلکہ چینج ہو گیا ہے تو سب سے پہلے کہ اگر آپ کا یہاں سے پانچ ہو گیا ہے تو ہم کیا کریں گے آپ پلاس دبائیں گے دیکھیں پانچ ہو گیا اور اگر آپ کا کم ہوا ہے تو یہ سوری میں دوبارہ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ پلاس کا بٹن ہے پلاس کا یہاں سے پلاس کا بٹن دباؤں گا دیکھیں یہ دیکھیں اور اگر میں اس کو منس دباؤں گا یہاں سے تو یہ جو گنگ ٹیک کا ٹیم ہے جو ہارس کا ٹیم یہ چینج ہو جائے گا تو اب یہ تو ہے جو پانچ بج کر پچپن منٹ ہے اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو گھڑی ہے اس کی ٹائمنگ یہ جو پیچھے ٹائمنگ ہے منٹ ہے وہ چینج ہوں تو اگر آپ تو زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی یہ پلاس کا بٹن دبائیں گے سوری پہلے مجھے یہ چینج کرنے کے بعد مجھے سٹھ کا بٹن دبانا چاہیے تھا یہ سٹھ کا بٹن دبا دیا میں نے اب آگے چلا گیا اس کے بعد دیکھیں یہ اگر آپ نے یہاں سے پچپن سے کم کرنا ہے تو منس کا بٹن دباتے رہیں یا دبا کے رکھیں خود چلا جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ پچپن سے زیادہ ہوئیں تو یہ دیکھ ستے ہیں یہاں سے دبا کے رکھیں یا پھر ایک بار دباتے رہیں تو یہ ہو گیا اب آگے چلتے ہیں زہور میں زہور میں بھی دیکھ سکتے ہیں اسی طرح یہ ہارس ایک گھنٹہ اور بیس منٹ یہ یہاں تک ہے اور اس میں بھی یہ ہے کہ اگر آپ نے پہلے ایک بری کو سٹ کر کے دو کرنا ہے جو بھی کرنا ہے اوکے کر کے سٹ کر کے اس کے بعد پھر آپ نے آگیا کہ یہاں بیس پہ آنا ہے اور بیس پہ اگر پلس کا بٹن دبائیں گے یا منس کریں گے اس کو اکے کیا اب اثر ہے اثر کے ٹیم بھی ایک سے چینج ہوتا رہتا ہے اس کے لئے بھی اگر آپ نے اثر ہماری ہوئی ہے پانچ بج کرے پندرہ منٹ پہ بیل فرض ہو گئی ہے ہم کیا کریں گے پانچ کو دیر رہن دیں گے سٹ کا بٹن دبائیں گے اور اس کے بعد یہ منس کا بٹن ہے اس کو کریں گے یہ پیچھے آ جائے گا اور پلس کا بٹن اس کو دبائے گے رکھیں گے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آگے جا رہا ہے پندرہ پہ چلا جائے گا اور اگر ہم نے واپس آنا ہے تو یہ منس ہے یہ بٹن منس کا ہے یہ بھی منس کا بٹن ہے اس کو واپس ہم دوبارہ پانچ پہ لے آتے ہیں چونکہ ہمارا ٹیمی اگر جلتے ہیں مغرب مغرب کا ٹیمی جو اکثر ہے وہ کلینڈر کی مطابق ہی ہوتا ہے یہ گڑی غلط دکھاتی ہے اس کی اعتبار نہ کیا جائے آگے جلتے ہیں ہم اب عشاء جو ہے وہ آٹھ پندرہ ہے دیکھ سکتے ہیں آٹھ پندرہ پیشہ ہے تو آپ آگے دیکھیں اگر ہم آپ چاہتے ہیں کہ آٹھ پندرہ نہ نہ ہو بلکہ آپ کا سٹھ آٹھ کرنا چاہتے ہیں تو آٹھ تو دے رہے گا لیکن آگے اگلی پٹی بھی جانے کے لیے اگلے سیشن بھی جانے کے لیے ہمیں سٹھ کا بڑن دبانہ پڑتا ہے اور یہاں سے پلاس کا بڑن دبانہ پڑھیں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں تیس تک چلا گیا یہ اور آپ کا اگر ٹیم پیچھے آ رہا ہے اور تیس تھا یا پندرہ تھا تو یہاں سے ہم منس کو دبانہ رکھیں گے منس کو دبانے کا فائدہ یہ کہ یہ سارا سوری پندرہ آگئے گی اب جمعہ جمعہ کتنے جو ہوتا ہے یہاں پر ہمارے ایک پندرہ پہ ہوتا ہے تو ہم نے ایک پندرہ پہ ہی سٹھ کی ہو گیا بعض مسجدوں میں تو جمعہ جہاں دو بجے ہوتا ہے بعضوں میں ڈیڑھ بجے ہوتا ہے تو ہم اس کو ڈیڑھ کر لیتے ہیں دیکھ ساتھیں یہ تیس پہ ہو گیا یہ ہو گیا جی تیس ٹھیک ہے یہ سٹھ کر دیا ہم نے تو آر دیکھ ساتھیں ہمیں جمعہ کہا دیا دوبارہ جمعہ تطیبے جاتے ہیں چونکہ جمعہ کے چیم ہم نے پندرہ ہی کرنا ہے باہر میں غلطی سے یہ نہ غلط ہو جائے عشاء کے بعد جمعہ پہ آئے گا ہم اس کو واپس پندرہ پہ لے آتے ہیں یہ پندرہ پہ آ گیا یہ ہو گیا سوری یہ سٹھ ہو گیا جمعہ تطیب ہو گی اس کے بعد اگلے منیوں میں چلتے ہیں اگلے منیوں میں کیا ہیں وقت تطیب وقت تطیب میں یہ ہے زیادہ جی ہوتا ہے کہ آپ کا سکر ٹیم کب شروع ہوا زہر کا کب شروع ہوا فجر کا شروع ہوا ہم اس کو تھا دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھئے سیکنٹ ہے اس کے بعد ہمارا جو یہ ٹیم اوپر جو لکھا ہوئے وہ ہے بعض فعای ایسا ہوتا ہے کہ آپ بھی میں نے کڑھی کھولی ہے اس کو ایڈٹ کیا ہوئے سب کو تو پھر یہ ہوتا ہے بعض فعا کہ آپ کے وہاں پر ٹیمیں کم ہو جاتی مسائد اوپر تین چار پانچ میرے دس میرے یہاں لگے تو اب جو ٹیمیں چل رہی تھی اس میں تطیب غلط ہو جاتی ہے ہم جو موبیل میں دیکھیں گے آپ کے موبیل میں مسائد اوپر دس وقت کے سولہ میٹ نہیں بلکہ بیس میٹ ہو گئے یہاں چوز سولہ ہو ہیں تو پھر اگر آپ نے ٹیم وہاں چین کرنا ہے تو یہ ٹیم وقت تطیب میں آ رہے گے یہاں دیکھیں یہ ہو گیا ہے اس کے بعد اے ایم کریں پی ایم کریں ہفتہ آج ہفتہ ہے تو ہم ہفتے کو سیٹ کریں گے اس کے بعد انگریزی تاریخ آگئی آگئے یہ ہو گیا یہ ہم کر چکے ہیں تو اب اگر آپ نے یہاں سے باہر نکلنا ہے تو یہ یہاں پر ایگزٹ کا بٹن ہے اس کو ایگزٹ کا بٹن کو دبا کے رکھیں گے تو یہ یہاں سے ہم باہر نکل چکے ہیں اور یہاں اپنی تطیب پر واپس آگئی ہے بکیہ اگر کوئی چیزیں آپ کو سمجھنے نہیں تو آپ اس بتا سکتے ہیں کومنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو رنوائے کرنے کوشی کی جائے گی یہ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اب لائک کریں گے آپ کو اچھی لگیں اور چینلیل کو سبکرائی بھی کر دیجئے گا